سبی کو میرا نمسکار آج فرنڈ سردیوں میں کھائے جانے آلے بہت ہی خاص طرح کے حلوے یعنی کہ گاجر کے حلوے کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے آئی ہوں جب بھی حلوے کا نام آتا ہے تو اس میں سوجی کے بعد پہلا حلوہ جو ہمیں دھیان آتا ہے وہ ہے گاجر کا حلوہ تو گاجر کے حلوے کے لیے ہمیں چاہیے گاجر میں نے آدھا کلو گاجر لے لی ہے اس کو اچھے سے دھولیا ہے اگر آپ کو آپ کے گھر کے آس پاس کالی گاجر بھی مل رہی ہو جی ہاں ڈاک کلر کی جو گاجر ہوتی ہے وہ مل رہی ہو تو آپ اسی کا حلوہ بنائیں گے بنانا پسند کریں تو بنائیے گا میرا مطلب ہے میرے ہاں تو کالی گاجر ابھی مل نہیں رہی ہے تو میں سوچا چلو اسی کا ہلوہ بنالیں اس کو اچھے سے دھولیا گاجر کو اس کو اچھے سے پوچھ لیا اس کے دونوں سرے ہم نے کٹ لیا ہے اور اس کے بعد اس کے چھلکے کو ہم نے پیل آف کر لیا ہے یہ چھلکہ اگر پیل آف کر کے کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا تاکہ کچھرا جو ہے کم سے کم آئے پھر اس کو آپ آدھا کلو گاجر کو ہم کش لیں گے تھوڑے سے موٹے ہول سے ایک دم باریک ہول سے مت کشیے گا اس کو تھوڑے موٹے والے ہول سے اس طرح سے کش کے ریڈی کر لیجئے یہ دیکھئے ہم نے ریڈی کر لیا اب اس کو پکانے کی تیاری کرتے ہیں کڑھائی میں ساری گاجر ہم نے پلٹ دی اس کے ساتھ ہی ہم نے دودھ ڈال دیا ہے آدھا کلو گاجر میں میں انداز آپ کو بتا رہی ہوں آدھا کلو گاجر میں آدھا کلو دودھ ڈال کے اس کو پکایا ہے ہم نے دودھ جب تک پکانا ہے ہمیں دھیمی آج پہ جب تک کہ دودھ پورا پچ نہ جائے میں بتا دو فرینڈز جو ہمارا انڈین ہاؤس ہولڈز ہوتے ہیں اس میں ہم جب بھی حلوہ بنا رہے ہیں تو اس میں ڈرائی فروٹ تو ضرور ہی ضرور ڈال لے ہیں تو یہاں پہ بھی میں نے بادام ڈالا ہے اور اکھروٹ کی گری ڈالی ہے آپ چاہیں تو اور بھی اپنے پسند کے ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں جیسے کشمش بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں دودھ میں افان آنے لگا ہے کیا بھڑیا دودھ میں پک کے گاجر کا رنگ بھی بدل گیا ہے اور وہ گہرا اور سندر ہو گیا ہے اس طرح سے گاجر کو دودھ میں دودھ میں پک گئی ہے دودھ پورا پچ گیا ہے تو اب اس کو ہم گھی میں بھون لیں گے گاجر کو گھی میں بھوننا جیسے کی ہلوے کو گھی میں بھوننا بہت ضروری ہے تو دودھ میں پکانے کے بعد جب گاجر گل جائے تو اس کو گھی میں اچھے سے بھون لیجئے دودھ میں آج پہ گھی بھی ہم نے اپنے اندازے سے لیا ہے آپ کے اندازے کے لیے میں بنا دوں ایک کپ گھی ڈال دیجئے گا کیونکہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ ہر اندازے کے لیے میں ایک نئے میجیمنٹ بتا رہی ہوں تو یہاں پہ ہم نے گھی میں بھوننے کے بار اس میں ڈال دی ہے ماوہ ماوہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں نہیں تو سکپ کر دیجئے ایک کٹوری ماوہ ایک کٹوری اس میں ہم نے چینی ڈال دی اور چینی پکنے کے بعد یہ دیکھیں کہ گہرا کلر ہو گیا اور زیادہ گہرا کلر ہو گیا ہلوے کا جیسے چینی پھوری پک جائے تو اس کے بعد ہمارا گاجر کا ہلوہ تیار ہے آپ چاہیں تو اس میں الائچی بھی ڈال سکتے ہیں پر بینہ الائچی کے جو نیچرل کا فلیور ہے گاجر کا وہ مینٹین رکھیں تو زیادہ اچھا رہے گا اس سے آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا ہلوہ کھانے میں اوریجنل فلیور میں ہلوہ بن کے تیار ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب